بٹوں کی جمعہ نیچہ کیا ہے سات اور سات بٹوں گیارہ میں نیچہ کیا ہے گیارہ تو سات اور گیارہ کو یہاں اکٹھا لکھیں درمیان میں نشان ڈال دیں تاکہ پتا چلیں الگ الگ عادت ہیں پھر ان کے بائیں طرف ایک لقیر نیچے تک کھینچ کر لے جائیں اور سات اور گیارہ کے نیچے بھی ایک لقیر کھینچ لیں تو یہ بائیں طرف ایک خانہ بن گیا ادھر ہم وہ عادت دکھیں گے جس کے دے ان دونوں کو کیا کریں گے تقسیم کریں گے تو چھوٹے عادت سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پھر آئیسا ایسا بڑے عادت کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھئے یہ سات اور گیارہ ہیں دو کے ذریعے ان میں سے کوئی تقسیم ہوگا نہیں تقسیم ہوتا تین کے ذریعے تین کے ذریعے بھی کوئی نہیں ہوتا چار کے ذریعے بھی کوئی نہیں ہوتا پانچ اور چھے کے ذریعے بھی نہیں ہوتا سات کے ذریعے ایک عادت ان میں سے تقسیم ہو جاتا ہے تو اس طرف سات کے دے تقسیم کریں گے تو دوسری طرف کیا ہے سات اور گیارہ صرف جو عدد تقسیم ہو رہا ہے ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو جتنے بھی ہوں تو جو جواب آیا کرے وہ نیچے ان کے لکھنا ہے تو سات کو سات سے تقسیم کیا کیا جواب آیا ایک آیا تو اس سات کے نیچے ایک لکھ دیا گیارہ اسی طرح آ گیا کیونکہ وہ تقسیم نہیں ہوتا پھر ان کے نیچے لکیر کھینچ دی ایک اور گیارہ کے نیچے اب اس میں سے گیارہ کس کے لکھے تقسیم ہوگا وہ گیارہ ہی کس کے لکھے تقسیم ہوگا آپ کر کے دیکھ لیجئے گا اور کسی عدد سے تقسیم نہیں ہوتا تو پھر گیارہ سے اس کو تقسیم کیا تو اب گیارہ کو گیارہ سے تقسیم کیا ایک آیا تو اب نیچے ایک اور ایک رہ گئے تو ہم نے بھی حل کرتے چلے جانا ہے اس وقت تک جب تک سارے نیچے ایک نہ آ جائیں یعنی سب ختم نہ ہو جائیں تو اب بائیں طرف ہمارے پاس دو عدد آگئے سات اور گیارہ ان سات اور گیارہ کو آپ اس میں ضرب دے دیں گے کیا جواب آیا ستتر تو یہ ستتر ذو اضاف اقل ہے تو اب وہ جو عدد آپ نے لکھے تھے سات بٹا گیارہ جامعہ گیارہ بٹا سات اس کے بائیں طرف برابر کا نشان ڈالیں اور ذو اضاف اقل ستتر کو نیچے لکھنا ہے بھئی ستتر لکھا اور اس کے اوپر لمبی سی لکیر بھی لگائی جو اس طرف اوپر والے عدد ہیں ان کو جمع کے صورت میں ہم نے ستتر کے اوپر لکھنا ہے طریقہ کیا ہے ایک عدد ہے مثلا سات بٹا گیارہ تو نیچے والے عدد سے اضاف اقل کو تقسیم کریں گے اور جو جواب آئے گا اس کو اوپر والے عدد سے ضرب دے کر یہاں لکھنیں گے بھئی تو سات بٹا گیارہ میں سے اوپر ہے سات نیچے ہے گیارہ تو گیارہ کے ذریعے اضاف اقل یعنی ستتر کو تقسیم کیا کیا جواب آیا سات جواب آیا تو اوپر بھی سات ہے تو اس سات کو اس سات سے ضرب دی کیا جواب آیا انچاس تو اس ستتر یعنی اضاف اقل کے اوپر لکیر کے اوپر انچاس لکھ لیں گے اس کے ساتھ جمع کئی علامت لگا دیں اچھا دوسرا عدد کیا تھا گیارہ بٹا سات اس میں گیارہ اوپر ہے اور سات نیچے نیچے والے عدد سے ذریعے اضاف اقل کو تقسیم کریں یعنی ستتر کو سات سے تقسیم کریں کیا جواب آیا گیارہ اور گیارہ کو پھر اوپر بھی گیارہ ہے تو اس گیارہ کو گیارہ سے ضرب دے کیا جواب آیا ایک سو اکیس بھئی تو یہ انچاس کے ساتھ جمع لکھ کر ایک سو اکیس بھی لکھ دیا تو یہ ہمارے پاس آگیا ایک سو اکیس جمع انچاس بھٹا ستتر جی آگے ان کو جمع کریں انچاس اور ایک سو اکیس کو جمع کیا ایک سو ستتر ایک سو ستتر بھٹا ستتر اب یہ کسی ایک عدد سے تقسیم ہو جاتے ہیں دونوں چلیے پھر آگے اگر نہیں ہوتے تو پھر صحیح کی صورت میں ان کو لکھ لیجئے گا طریقہ سمجھ میں آگیا اچھی طرح یہ اگلی مثال اب تین عدد ہیں تین رقمیں ہیں ہمارے پاس بٹوں کی صورت میں اب تین کو جمع کرنا ہے اس کا بھی بالکل یہی طریقہ ایک عدد ایک رقم ہے ہمارے پاس تین بٹا پانچ دوسری رقم ہے نو بٹا چار اور تیسری ہے تین بٹا دو ان کو جمع کرنا ہے آپس میں تو نیچے والے عدد کون کون سے ہیں پانچ چار اور دو ان کو ہم اسی طرح لکھیں گے اس وضع کے عقل نکالیں گے پانچ چار دو کو لکھا اب کس سے تقسیم کریں چھوٹے سے چھوٹا عدد کون سا ہے دو سے کوئی ایک تقسیم ہو رہا ہے جی تو دو سے شروع کریں گے دو کے ذریعے پانچ کو تقسیم ہوتا نہیں پانچ کو اسی طرح نیچے لکھ دیں گے چار کو دو سے تقسیم کیا کیا جواب آیا دو آیا تو چار کے نیچے دو لکھ لیں گے دو کو دو سے تقسیم کیا تو ایک آیا ایک لکھ دیں گے اب ان کے پانچ دو ایک آیا اس کے نیچے بھی لکیر کھینچیں گے اب کس سے تقسیم کریں دو ہی سے کر دیں گے دو سے تقسیم پھر کیا پانچ اسی طرح نیچے آ گیا دو کو دو سے تقسیم کیا کیا آیا ایک آیا اور آگے اسی طرح ایک آ گیا تو پانچ ایک ایک یہ آ گیا ابھی بھی پانچ باقی ہے تو اس کو ہم پھر تقسیم کریں گے کس کے ذریعے کریں گے ایک آ جائے پانچ کے ذریعے ہم تقسیم کر دیں گے تو پانچ کو پانچ سے تقسیم کیا ایک آیا تو یہ اب سب ایک ایک نیچے آ گئے سب ختم ہو گئے اب بائیں طرف ہمارے پاس دو دو پانچ ان کو کیا کریں گے آپس میں ضرب دیں گے دو دنی چار اور چار پنجے بیس تو بیس زو اضاف اقل آ گیا اب دیکھئے وہ جو آپ نے لکھا تھا تین بٹا پانچ جمع نو بٹا چار جمع تین بٹا دو اس کے ساتھ باہر طرف برابر کا نشان ڈالیں لکیر کھینچے آگے اس کے نیچے زو اضاف اقل یعنی بیس لکھیں اب بیس کے اوپر جو ہے تین ہنسے آئیں گے بھئی اسی کے حساب سے لکیر کھینچ دیں تو جی سب سے پہلے ایک عدد کو پکڑیں بھئی تین بٹا دو اس میں اوپر ہے تین نیچے ہے دو تو دو کے ذریعے بیس یعنی زو اضاف اقل کو تقسیم کریں کیا جواب آیا دس اس دس کو اس دو کے اوپر والے عدد یعنی تین سے ضرب دیں گے تو کیا جواب آیا تیس تو اس بیس کے اوپر تیس لکھ دیں گے لکیر کے اوپر اور پھر اگلا عدد دیکھیں نو بٹا چار ہے چار کے ذریعے زو اضاف اقل یعنی بیس کو تقسیم کیا کیا جواب آیا پانچ اس پانچ کو اوپر والے عدد یعنی نو سے ضرب دیں تو کیا آیا پانچ نم پہنٹالیس تو تیس کے ساتھ جمعہ کے علامت ڈال کر اوپر پہنٹالیس لکھ لیں گے اب تیسرے عدد پر آئیے تین بٹا پانچ اس میں پانچ کے ذریعے بیس کو تقسیم کیا کیا جواب آیا چار بارہ بھئی تو اس تیس جمعہ پانچالیس کے ساتھ جمعہ کے علامت لکھ کر ساتھ بارہ لکھ دیں گے بھئی اب ان کو جمع کریں گے آگے برابر کا نشان ڈالیے جو نیچے ہے وہ اسی طرح نیچے آ جائے گا اور بارہ اور پانچالیس کو جمع کریں ستامن ستامن اور تیس کو جمع کریں ستاسی تو یہ آگیا ستاسی بٹا بیس ہمارے پاس بھئی ستاسی بٹا بیس آگے پھر اگر کسی ایک عدد سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں تو اس کاٹ دیں ورنہ پھر آگے صحیح کی صورت میں آپ لکھ لیجئے طریقہ آپ سیکھ چکے ہیں اب اس مثال میں ہم چار رقمیں ہیں جن کو ہم نے جمع کرنا ہے بھئی ایک ہے پانچ بٹا چودہ دوسری ہے گیارہ بٹا اکیس تیسری ہے تین بٹا چودہ چوتھی ہے پانچ بٹا سات ان سب کو ہم نے جمع کرنا ہے تو پہلے ان کا ذوہ ذات عقل نکالیں گے نیچے والے ہنسے ان کو اکٹھا لکھیں گے یعنی چودہ دوسرے کے نیچے کیا ہے ایک کی تیسرے کے نیچے چودہ اور چوتھے کے نیچے ساتھ ان کو لکھا بائیں طرف اسی طرح لکیر لگائی جی سب سے چھوٹا عدد دو سے کوئی تقسیم ہو رہا ہے جی دو سے تقسیم ہو جاتے ہیں تو دو سے شروع کریں گے چودہ کو دو سے تقسیم کیا ساتھ آیا ایک کیس نہیں تقسیم ہوتا وہ اسی طرح نیچے آ جائے گا آگے پھر چودہ ہے اس کو بھی دو سے تقسیم کیا ساتھ آیا اس کو نیچے لکھ دیں گے چودہ کے اور ساتھ بھی تقسیم نہیں ہوتا اس کو اسی طرح نیچے لکھ دیں گے آپ کس سے تقسیم کریں ساتھ نہیں چھوٹے سے بڑے کی طرف جائیں آسان ہو جاتا ہے اب ہم دیکھیں دو سے تو کوئی نہیں تقسیم ہوتا تین سے اکیس تقسیم ہو رہا ہے لہذا تین سے کریں ساتھ تو نہیں تقسیم ہوتا وہ اسی طرح آ گیا اکیس کو تین سے تقسیم کیا کیا آیا ساتھ آ گیا اور باقی اگلے دونوں ساتھ بھی اسی طرح نیچے آ جائیں گے وہ تقسیم نہیں ہوتے تین سے اب ان کے نیچے بھی لکیر کھینچی اب کس سے تقسیم کریں ان کو اب ساتھ ہی سے تقسیم کرنا پڑے گا اور کسی عادت سے تقسیم نہیں ہوں گے تو یہ چاروں ساتھ ہیں اور یہ سب کے ایک ساتھ سے تقسیم کریں گے ایک جواب آئے گا تو سب کے نیچے ایک ایک لکھ دیں تو یہ سارے حل ہو گئے اب ہمارے پاس بائیں طرف تین عادت آگئے دو تین ساتھ ان کو ضرب دیں گے آپ اپنے دو تیہ شے اور شے کو ساتھ سے ضرب دیں بیالیس بھائی تو یہ بیالیس ہمارے پاس وہ اضاف عقل آگیا تو اوپر جو رقم تھی پانچ بھٹا چودہ جمع گیارہ بھٹا اس کی تین بھٹا چودہ پانچ بھٹا ساتھ ان کے بائیں طرح برابر کا نشان ڈالیں آگے لکیر کے نیچے ضرب عقل کیا آیا بیالیس لکھا اب کیا کریں گے پہلا عادت جو ہے پانچ بھٹا ساتھ نیچے والے عادت یعنی ساتھ سے بیالیس کو تقسیم کیا کیا جواب آیا چھے اور چھے کو اس کے اوپر والے عادت یعنی پانچ سے ضرب دی کیا جواب تیس تو ادھر اوپر تیس لکھ لیں گے اگلا عادت ہے چودہ تین بھٹا چودہ تین بھٹا چودہ میں سے نیچے ہے چودہ اس کے لئے بیالیس کو تقسیم کریں کیا جواب آیا تین جواب آیا اس تین کو اس کے اوپر والے عادت جو تین تھا اس سے ضرب دی کیا آیا نو تو تیس کے ساتھ جمع کے علامت ڈال کر نو لکھ دیں اگلا عادت کیا ہے گیارہ بھٹا ایکیس تو نیچے ایکیس ہے اس کے لئے بیالیس کو تقسیم کیا کیا جواب آیا دو آیا اس دو کو گیارہ بھٹا ایکیس میں سے جو اوپر ہے اس کے ساتھ ضرب دی کیا آیا بائیس تو نو جمع تیس کے ساتھ جمع لکھ کر بائیس لکھ دیں گے ساتھ بھئی تیس جمع نو جمع بائیس بھئی اوپر آیا اچھا اب چوتھی رقم جو ہے پانچ بٹا چودہ چودہ کے لئے بائیس کو تقسیم کریں تین آیا اور اس تین کو اوپر والے پانچ سے ضرب دیں پاندرہ تو بائیس کے ساتھ جمع پاندرہ لکھ لیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا بھئی پاندرہ جمع بائیس جمع نو جمع تیس بٹا بیالیس یہ اوپر والوں کو آپ جمع کریں پاندرہ اور بائیس کتنے ہوئے سینتیس سینتیس میں نو جمع کیے شیالیس شیالیس میں تیس جمع کیے شیہستر آیا بٹا بیالیس اب یہ کسی ایک عدد سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں دو کے دیے تقسیم ہو جائیں گے جی بیالیس کو دو سے تقسیم کیا کیا آیا ایکیس تو بیالیس کاٹ کر اس کے ساتھ چھوٹا سا ایکیس لکھ لیں شیہستر کو دو سے تقسیم کریں اٹھتیس جی تو چھہستر کو کاٹ کر اس کے ساتھ چھوٹا سا اٹھتیس لکھ لیں تو یہ آ گیا ہمارے پاس اٹھتیس بٹا ایکیس آ گیا اس کو پھر آگے آپ صحیح کی صورت میں لکھ سکتے ہیں طریقہ سمجھ میں آ گیا ایک اور مثال کر لیجیے اس کی بھائی یہ ہمارے پاس تین رقمیں ان کو جمع کرنا ہے ایک ہے صرف تین بھائی تین اگلی رقم کیا ہے پانچ صحیح سات بٹا بائیس تیسی رقم ہے تین صحیح دو بٹا گیارہ اچھا تو یہاں کچھ عدد ہمارے پاس صحیح کی صورت میں ہے پانچ صحیح سات بٹا بائی تو اس کو پہلے بٹوں کی صورت میں لے جائیں گے بھائی اور صرف تین بھی ہے تو تین کا کیا معنی ہے دراصل تین بٹا ایک ہے بھائی اسی طرح رکھیں البت آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی تو پہلے بھائی آپ برابر کا نشان ڈالا بائیں طرف اور تین صحیح دو بٹا گیارہ کو پہلے بٹا کی صورت میں لکھیں گے تین کو گیارہ سے ضرب دی تین تیسی اوپر والے دو کو جمع کیا پین تیسی اوپر لکھا اور نیچے جو گیارہ تھا وہ اسی طرح لکھ دیا گیارہ جمع کے علامت آگے اس کے ساتھ اسی طرح لکھ لی اب اگلے عدد پانچ سہی سات بٹا بائیس کو حل کریں گے تو پانچ کو بائیس سے ضرب دی ایک سو دس اوپر والے سات جمع کیا اس میں ایک سو سترہ تو ایک سو سترہ بٹا بائیس یہ آگیا اس طرف بھائی تیسرا کیا ہے تین اس کو اسی طرح لکھ دیں گے تو یہ اب صورت بن گئی ہمارے پاس تین جمع ایک سو سترہ بٹا بائیس جمع پینتیس بٹا گیارہ اب ہم ان کا ذوہ ذا کے عقل نکالیں گے کس طرح نکالیں گے ہر ایک کے جو نیچے عدد ہیں ان کو لکھیں گے تین کا کیا مطلب ہے دراصل تین بٹا ایک گویا تین کے نیچے ایک ہے اور ایک کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف بائیس اور گیارہ کو ہم لکھ لیں گے بائی بائیس اور گیارہ لکھا جی اب کسے تقسیم کریں دو سے گیارہ لکھاللہ تو بائیس کو دو سے تقسیم کیا کیا نیچے آیا گیارہ گیارہ تو اسی طرح نیچے دو سے تقسیم نہیںあった وہ اسی طرح آ جائے گا تو دو عدد آ گئے ہمارے پاس گیارہ اور گیارہ اب اس کو کسے تقسیم کریں گیارہ ہی سے تقسیم کریں تو دونوں ختم ہو جائیں گے تو دبائیں طرف ہمارے پاس اب صرف دو ہنسے ہیں دو اور گیارہ ان کو آپ اس میں ضرب دیں کیا آیا بائیس تو بائیس جو اضعاف اقل ہمارے پاس آ گیا تو آگے بائیس طرح برابر کا نشان ڈالا لکیر کھینچی اور اس کے نیچے بائیس جو زو اضعاف اقل ہے وہ لکھ دیا بھئی اچھا اب بھئی ایک ایک رقم کے اوپر والے عادت کو ادھر لائیں گے سب سے پہلے پینٹیس بٹا گیارہ کو لاتے ہیں پینٹیس بٹا گیارہ میں نیچے کیا ہے گیارہ اس گیارہ سے زو اضعاف اقل کو تقسیم کریں دو آیا تو اس دو کو اب اس کے اوپر والے عادت یعنی پینٹیس سے ضرب دیں کیا آیا ستر تو بائیس کے اوپر لکیر کھینچ کر ستر لکھ دیں گے اگلا عادت کیا ہے ایک سو سترہ بٹا بائیس اس کے نیچے ہے بائیس تو بائیس سے بائیس کو تقسیم کریں کیا جواب آیا ایک تو ایک کو ایک سو سترہ سے ضرب دی تو ایک سو سترہ ہی رہا تو اس ستر کے ساتھ جامع ایک سو سترہ لکھ دیں گے تیسرا عادت کیا ہے تین لیکن یہ دراصل کیا ہے تین بٹا ایک تو نیچے ہے ایک ایک کے ذریعے دو آگا کے اقل یعنی بائیس کو تقسیم کریں تو جواب کیا آئے گا بائیس آئے گا کیا آئے گا بائیس آئے گا اور اس بائیس کو اوپر والے عادت یعنی تین سے ضرب دیں کیا جواب آیا چھاسٹھ تو ایک سو سترہ کے ساتھ جامع چھاسٹھ لکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا چھاسٹھ جامع ایک سو سترہ جامع ستر بٹا بائیس اب ان کو جامع کریں اوپر والے عادت کو ستر اور چھاسٹھ کو ذرا جامع کریں کتنا آیا ستر اور چھاسٹھ کو جامع کریں ایک سو چھتی پھر اس میں اب ایک سو سترہ کو جامع کر لیں تو چھاسٹھ اور ستر کو جامع کیا ایک سو چھتیس آیا ایک سو چھتیس میں ایک سو سترہ جامع کیا دو سو ترے پن تو اوپر آ گیا دو سو ترے پن برابر کا نشان ڈال کر اوپر دو سو ترے پن لکھیں اور نیچے بائیس تھا تو اس کو اسی طرح لکھ لیں تو دو سو ترے پن بٹا بائیس یہ آگیا ہمارے پاس بھئی گیارہ سے دونوں تقسیم ہو جائیں گے اچھا تو گیارہ سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں بائیس جو نیچے والا عدد ہے بائیس اس کو گیارہ سے تقسیم کیا کیا جواب آیا دو تو بائیس کو کاٹ کر اس کے ساتھ چھوٹا سا دو لکھ دیں گے دو سو تریپن کو ذرا تقسیم کریں گیارہ سے بھائی تیئیس تیئیس تو اب برابر کا نشان آگے ڈالا اوپر تئیس رہ گیا نیچے دو رہ گیا تئیس بٹا دو بھئی تئیس بٹا دو اس کو صحیح کی صورت میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں صحیح کا طریقہ تو آگے آپ کو آتا ہے بھئی چلیے بھئی بس بھئی حضا والمارا واللہ وعلم بھی حفظیت پتل کا لائے